اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج کا ولوگ اتنے مزے کا ہے کہ آپ لوگوں کا دل ہی خوش ہو جائے گا اس کو دیکھ کے اتنے پیارے پیارے کپڑے اور ان کپڑوں کو اتنا پیارا پیارا کام کہ مجھے تو دیکھ کے مزہ ہی آگیا ہے تو بس پورا ولوگ آپ لوگ دیکھئے گا اور ولوگ شروع کرنے سے پہلے جس جس نے بھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن ضرور دوبالیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن مل جائے اس کے لئے آپ پلیس ویڈیو کو بھی ضرور لائک کر لیجئے شکریہ تو بس میں ولوگ شروع کرتی ہوں سب سے پہلے تو آج کل کراچی کا موسم بہت ہی پیارا ہو رہا ہے اگر آپ میرے ولوگ دیکھ رہے ہوں گے تو میں اس میں آپ کو دکھا ہی رہی ہوں کیونکہ اتنا پیارا کلاوڈی ویڈر ہے اور سب سے پیاری بات کے ہوا چل رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے گرمی اتنی نہیں ہے جیسے ہوتی ہے پورے سال کراچی میں ویسے گرمی ہی رہتی ہے تو یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا جو کلاوڈی ویڈر کا یہ ہم سب کو ہی جتے بھی کراچی میں لوگ ہوں گے نا وہ مجھ سے ایگری کریں گے یہ ٹائم ہم لوگوں کا فیوریٹ ٹائم ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہم لوگ باہر دن میں نکل سکتے ہیں ورنہ بندہ دن میں باہر کراچی کے اندر تو نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے تو ابھی بارال میں اور امی جو ہے جا رہے ہیں بزار کی طرف اور ہم لوگ کپڑے بنوا رہے ہیں کپڑے جو بھی میں بنوا ہوں گی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی وہ پورا ایکسپیرینس جو بھی ہوگا اور کیا پرائس ہوگی اور جو بھی ہم لوگ کریں گے وہ آپ کے سامنے ہی ہوگا سارا میں بنا اس لیے رہی ہوں کیونکہ ایک شادی آرہی ہے اور اس کے لیے مجھے دو ڈریسز بنوانے ہیں اور ساتھ میں امی ہی امی کو بھی بنوانے ہیں تو ہم ابھی بزار آئے ہیں کام دیکھنے کہ کام کون سا ہے اور مطلب کتنا اس کا رینج چل رہا ہے اور سب کچھ تاکہ ہم کپڑا لیں اور پھر کام کروائیں جو بھی بندہ ہوگا وہ ہمیں سجیست کر دے گا ہم لوگ جیسے ہی بزار انٹر ہوئے ہیں اتنے پیارے پیارے ڈوبٹے تھے بہت خوبصورت خوبصورت الگ الگ طرح کے شیفون کے بنارسی کے اور گینزا کے اور چنڈری کا یہ چنڈری کا پرنٹ تو بہت ہی مجھے پیارا لگتا ہے بلیک اینڈ ریڈ والا اور ڈوبٹے کی پرائز جو ہے وہ ویری کر رہی ہے اوویسلی وہ ڈوبٹے پر جتنا کام ہوا ہے ڈوبٹے کا کپڑا کیسے آپ لوگوں کو پتا ہوگا اس چیز پر ویری کرتا ہے کچھ ڈوبٹے جو تھے وہ انفیکت تین ہزار کی بھی پرائز میں تھے اور کچھ بہت سستے بھی تھے پانس سو ساس سو میں بھی تھے اس کے علاوہ یہاں پہ ہم لیس کی مطلب آپ شاپ تو نہیں کہیں گے مگر ایک ٹھیلہ ہے لیس کا مگر اتنی پیاری ورائیٹی ہے ان کے پاس لیس کی اور بہت اچھی کوالٹی کی ان بہت مطلب آپ کہیں گے کہ ٹھیلہ لگا ہے تو بیکار سی لیس ہوں گی ایسا بلکل بھی نہیں تھا کافی ہائی اینڈ قسم کی ان کے پاس جو تھی لیس تھیں اور مجھے بہت اچھی لگی تھی ہم عموما جو ہے وہ کے ڈی ای مارکٹ سے لیس لیتے ہیں اپنے کپروں کی جب بھی ہم کو ڈیزائننگ کرنی ہوتی ہے مگر یہاں پہ بھی لیس جو تھیں وہ بہت اچھی تھی اور کوالٹی اور ورائیٹی وائز دونوں بہت اچھا تھا اس کے علاوہ یہاں پہ اس طرح کے بھی کپریں مل رہے تھے تھوڑے فارمل ٹائپ کی طرف پارٹی ویئر کی طرف اور مین بزار جو ہے وہ اب شروع ہے یہاں سے تو میرے پسند کا بزار شروع ہو گیا تھا اتنے خوبصورت خوبصورت کام ہوئے تھے کپڑے پہ اتنی نفاست سے کہ بندے کا دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے یہ پہلی شاپ ہے اور یہاں پہ ابھی ہم جس شاپ پہ جانا ہے ہم ان کا اڈریس پوچھیں مگر امی کو ایدھر یہ والا جو ڈریس ہے کپر کلر کے اندر یہ امی کو اچھا لگا ہے اس کا کام یہ سیمپل ہیں یہاں پہ انہوں نے یہ سارے سیمپلز جو ہیں یہ ہینگ کیے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ جس کو ڈیزائن پسند آ رہا ہے وہ سیمپل سے چوز کر لیں اور اندین وہ اس ڈیزائن کو کروا سکتا ہے اچھا ڈیزائن میں یہ بھی ہوتا ہے کچھ شاپس والے ہر شاپ کا مجھے نہیں پتا مگر کچھ شاپس والے کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ اس میں چینجز کروانا چاہتے ہیں ڈیزائن کے اندر تو وہ آپ کو اس لحاظ سے چینج بھی کر دیتے ہیں ابھی ہم دوسری شاپ پر آئے ہیں ادھر بھی ڈیزائن بہت پیارا تھا یہ وائٹ ڈیزائن تو بہت ہی اچھا تھا تو میرا دل ایسا ہے کہ مجھے جو کام پسند ہے مجھے بھڑا ہوا کام پسند ہے مگر مجھے وزن ہوتا ہے کام کا مجھے اس سے گھبراہٹ ہو جاتی ہے مگر آپ کو شادی میں تھوڑے ٹائم کے لیے پہننا ہوتا ہے تو بس پھر صحیح مگر میں دیکھ رہی ہوں کہ ایسا کام ہو جو بھڑا ہوا بھی ہو اور مطلب اس کا وزن اتنا زیادہ نہ ہو اس طریقے کا مل چاہے اور یہاں پہ ہم نے یہ وائٹ کلر کا ڈریس دیکھا ہے خادی کی اگر آپ لوگوں نے میری اید کی جو میں نے شاپنگ کی تھی اگر آپ نے وہ ولوگ دیکھیں ہوں گے تو خادی کے اندر لکجری ان کی کلیکشن کے اندر اس طریقے کے گھوٹے والے کام کے ڈریسز آئے ہوئے ہیں تو یہ اگزیکلی سیم ویسے ہی تھے بلکہ میں یہ کہوں گی کہ مطلب کالٹی وائز یہ زیادہ اچھے تھے بہت خوبصورت گھوٹے کا کام ہوا تھا اور پکا کام تھا اوپر سے جو کپڑا تھا وہ جارجٹ تھا اور بہت مولائم جارجٹ تھی اور بہت پیارا کام تھا یہ ابھی ہمیں دکھا رہے ہیں انہوں نے الٹا پکڑا ہے دامن جو ہے وہ دوسری سائٹ پر ہے اگر آپ چاہیں تو جسٹ ڈوبٹا بھی لے سکتے ہیں میں نے ان سے یہ بات سپیشل پوچھی تھی اور جو ہم نے یہاں پہ جتنے بھی کپڑے دیکھیں ان سب پہ گھوٹے کا کام ہوا تھا پہلے ہم نے سوچا کہ یہ لے لیتی ہیں اس میں یہ فائدہ ہے کہ ہمیں کام نہیں کروانا پڑے گا مگر میرا تو بیانس یہ دل تھا کہ تھوڑا ہرٹ کے ہو جائے کام والے ڈریسز ہم لے لیں اور یہاں پہ اتنے پیاری ٹرسلز تھے یہ کلر مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا سپیشلی یہ بلو این پنک کے ساتھ جو کمبینیشن تھا اور ییلو کے ساتھ یہ تینوں کلر بہت پیاری لگ رہے تھے اور کام کا میرا دل اس لیے تھا کیونکہ ہم کام کے کپڑے روز نہیں پہنتے تو میرا اس لیے دل ہے بنوانے کا اور یہاں پہ مجھے یہ والا کام بہت پیارا لگ ہے اور یہ ایسا تھا جس کو دیکھ کے میں نے اور امی نے دونوں نے ساتھ میں مطلب پسند کیا ہے بلکل ایک نظر میں ہم کو پسند آگیا ہے اور پیارا بھی بہت لگا ہے مجھے تو یہ ییلو میں نے دون کیا ہے دوسرا میں ابھی سیلیکٹ کروں گی مہندی اور برات کی ہی جس میں بنا رہی ہوں ولیمے کا نہیں بناوں گی کیونکہ جو میری اچھا شادی جو ہے وہ میری فرینڈ کی اور ان کی جو شادی کا ولیمہ ہے وہ لاہور میں ہے ابھی پہلی بات ہے شادی ہے بھی نہیں شادی میں ہے تقریباً دو ڈھائی مہینے تو شادی تھوڑی لیٹ ہے سردیوں میں ہے تو اس لیے کام ہیوی ہو بھی سکتا ہے باران مجھے یہ ییلو بہت پیارا کام لگا ہے میں نے اس کو یس کروایا ہے ایک تو بھڑاوہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے بھڑاوہ کام کتنا پسند ہے گھوٹے کا کام ہے اس کی وجہ سے لائٹ ویٹ ہے اور پلس یہ جو انہوں نے کلر کمبینیشن کی ہے نا مجھے بہت پیاری لگی یہ پرپل اینڈ پنگ کی اور ساتھ میں انہوں نے ایمبرائیڈری بھی کیوئی ہے فرنچ نوٹ سوئیوئی ہیں ایمبرائیڈری کی اور کلر کمبینیشن بہت پیارا ہے مجھے کلر فل کپرے پہننا پسند ہے مجھے ہمیشہ سے کلر فل اچھے لگتے ہیں کپرے تو بالکل مدب کہہ لیں کہ میری چوائس کے لحاظ سے یہ پرفیکٹ تھا اس کو تو ہم نے فورا ہی یس کر دیا ہے اور باقی انکل ہمیں دوسرے ڈیزائنز دکھا رہے ہیں انکل نے آپ کہیں کہ مجھے کوئی چالیس سے پچاس ڈیزائنز دکھائی ہیں اور ہر ڈیزائن ایک سے بڑھ کے ایک ڈیزائن تھا بہت خوبصورت جارجٹ پہ کام ہوا تھا یہ ساری سیمپلز ہیں اور اتنا لائٹ کام تھا اور اتنی نفاسہ سے ہوا تھا سارا گھوٹے کا ہی کام ہے بہت خوبصورت آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بھی بہت اچھا لگ رہا ہوگا کلر کمبینیشنز بھی بہت اچھے تھے ایک ہوتا ہے نا کہ کلر کس طرح کا کام کس کلر پہ کس کپڑے پہ بیٹھے گا تو وہ بہت اچھے سے انہوں نے اس کو کوڈینیٹ کیا اور to be honest اس شاپ کے جو انکل تھے وہ بہت ہی نائس تھے ایک ہوتا ہے نا کسٹومر ڈیلنگ لوگ صحیح سے نہیں کرتے مگر انکل بہت اچھے تھے اور وہ بہت دکھا بھی رہے تھے انہیں سمجھ آگی تھی کہ ہمیں کس طریقے کا کام چاہیے تو انکل نے پوری اپنی محنت سے اور دل سے ہمیں بہت کام دکھایا اور ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت کام تھا مگر جو بات ییلو کی تھی وہ مجھے باقی ڈریسز میں نہیں لگ رہی تھی باقی ڈریسز بہت خوبصورت تھے مگر مجھے تو ییلو بہت اچھا لگا تو میں جارتی میں دوسرا بھی اسی طرح ہی سے سیلیکٹ کروں بھڑا تو یہ انکل نے ہمیں بلیک میں دکھایا ہے مگر بلیک مجھے پہننا شادی پر پسند نہیں ہے پھر یہ پنک ہے اور پنک کسی کا بنا ہوا ہے یہ انکل مجھے دوبٹا دکھا رہے ہیں یہ کسی نے اپنا سوٹ ان سے بنوائیا ہے بلکل بھڑا بہت کام ہے پورے دوبٹے کے اوپر اور بہت پیارا کلورفل سا کام ہے پنک کے اوپر نا ییلو اینڈ بلو کو انہوں نے کیا ہوا ہے اور یہ ان کی شرٹ تھی جنہوں نے بھی بنوائیا تھا تو اندل مجھے کہتے مجھے جیسے بھڑا بھا کام پسند ہے تو وہ کر لیں آجا مجھے یہ والا ییلو بھی بہت اچھا لگا تھا اس کا اتنا پیارا ییلو ایک تو کلور تھا اوپر سے اس کا کام بہت خوبصورت تھا تو میں دو سیکنڈ کے لیے لیٹرلی کنفیوز ہو گئی تھی کہ میں یہ والا کام کرواؤں بہت ہی نفاست کا کام تھا لائٹ سا یا میں وہ والا ییلو کا کام کرواؤں مہندی کے اس کے اوپر اس کے اوپر بھی اگین گوٹے کا کام تھا تھوڑا سا انہوں نے امبروائیڈری کا وہ ہلکی سے فلاورز کے پیٹنز بنائے ہوئے تھے مگر پیارا کام تھا بھڑا کام تھا مگر میں نے ییلو کو ڈن کیا ہے انکل نے مجھے دوسرا ییلو بھی دکھایا مگر جو فرسٹ ییلو تھا پھر میں نے اسی پہ ہی رہی ہوں پسند مجھے یہ بھی بہت آیا دو اگر مہندیا ہوتی تو میں دوسرا یہ ضرور بھرواتی مگر بس میں نے اس کو ڈن کر لیا اس کے علاوہ انکل نے مجھے بہت ڈریسز دکھائیں میں آپ کو بتا رہی ہوں اراؤنڈ فورٹی ٹو ففٹی ڈریسز انہوں نے مجھے دکھائیں ہیں اور ڈن میں نے یہ والا کیا ییلو والا اس کے علاوہ بہت پیارے پیارے انکل کے پاس ڈیزائنز تھے اور یہ نہیں ہے کہ صرف گوٹی کا ایک کام تھا گوٹی کا کام تو مجھے پسند آیا تھا اس لیے وہ دکھا رہے تھے ان کے پاس باقی بھی کام تھے حضرت جس طریقے کے ہر طرح کا کام انکل کرتے ہیں ذری کا دوسرا ہر طریقے کا تو ان کے پاس ویرائیٹی بھی بہت اچھی تھی اور یہاں پہ انکل مجھ کو جو ہے وہ لہنگا کسی نے بنوایا ہے وہ دکھا رہے ہیں کسی نے بلو کلر کا بنوایا ہے اور کافی اچھا کام لگ رہا تھا یہ لہنگی کا فرنٹ ہے انکل کہہ رہے تھے کہ سیم بیگ بھی اسی طریقے کا ہی ہوگا کپڑا اتنا نازک تھا مجھے لیٹرلی ایسا لگ رہا تھا کہ میں ہاتھ لگاؤں گی اور کپڑا پھڑ جائے گا کپڑا بہت نازک تھا اور ساتھ میں ان کے کسٹومر جو ہیں جنہوں نے کام ان سے کروایا تھا تو وہ اپنا ڈریس لینے بھی آگئے تھی تو ساتھ میں انکل مجھے یہ والا بھی دکھا رہے تھے اس پر کس طریقے کا کام ہوا ہے اور کافی اچھا انکل سے پہلے بھی میں نے دو تین دفع ڈریسز جو ہیں بنوائی ہیں تو مجھے یہ تو کنفرم ہے کہ انکل بناتے بہت اچھا ہیں جو ایک ڈریس فائنل کیا ہے مہندی کی لیے میں نے اس کا بھی میں نے کپڑا لینا ہے اور وہ انکل کو دینا ہے اس کے بعد وہ کام سٹارٹ کریں گے شادی میں ابھی ٹائم ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے مگر میں ابھی اس لیے بنوائی ہوں پہلے ایک تو کام ہونے میں ٹائم لگتا ہے ابھی ہم آئے ہیں ہم نے کام دیکھا اور وہ جس ایک ہی میں نے کام سیلیکٹ کیا مجھے دو ڈریسز بنوانے دن ان کا کپڑا خریدنا ہے پورا وہ کام ہوگا اس کے علاوہ پھر میں نے بعد میں ٹیلر کو سلنے بھی دینا ہے تو اچھا خاصا ٹائم اس میں گزر ہی جائے گا تو میں نے ابھی آج کل تھنڈا موسم ہے مہن وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں بندہ باہر نکل کے کام کروالے مرنہ آگے جو گرمی ہوگی اس میں بندہ نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے تو بس میں آپ کو انشاءاللہ جو بھی آگے پروسس ہوگا میں دکھاؤں گی اور بلوگ میں انڈ کرتی ہوں یہاں پہ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کا بلوگ بہت اچھا لگا ہوگا یہ سارے کپڑے بہت پیارے لگے ہوں گے جتنا میں نے انجوئی کیا ان کو دیکھ کے آپ نے بھی اتنا ہی انجوئی کیا ہوگا اور اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیچے اور ویڈیو کو بھی ضرور لائک کر لیچے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت تینکیو اور آپ لوگ ہر ولوگ پہ اتنے پیارے کمنٹس کرتے ہیں اتنا اچھا لگتا ہے مجھے پڑھ کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے سیریسلی مجھے اتنی ویڈیو اپلوڈ کرنے کی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنا وہ کمنٹس پڑھ کے مجھے خوشی ملتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ سب کا بہت بہت تینکیو اور بس میں ہاں پہ ولوگ کو اینڈ کرتی ہوں اللہ حافظ